السلام علیکم فرینڈز سلطان کبوتر وازی ٹیف چینل میں آپ فرینڈز کو خوش آمدید فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ کبوتروں میں اگر مستی آ جاتی ہے تو اسے ختم کرنے کا ایک کھیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جن بھائیوں کے کبوتر یعنی کہ مستی میں آ جاتے ہیں جیسے ہم جانداری چکنو لگا دیتے ہیں یا جانداری کھیل پانی لگاتے ہیں تو اس میں اکثر کبوتر جو ہے مستی میں آ جاتے ہیں کچھ زیادہ ہی تو کیسے کوئی کبوتر جاندار ہوتا ہے تو وہ مستی میں آ جاتا ہے تو ان کی مستی ختم ہو جائے اور کبوتر بھی جان میں رہ جائے تو اس کے لئے ہم نے جو آج جو کھیل لگانا ہے یہ صرف مستی ختم کرنے کے حساب سے ہے کھیل یعنی کہ کبوتر کمزور نہیں ہوگا یعنی اس سے کبوتر کو نقصان نہیں پہنچتا صرف کبوتر کی مستی ختم ہوتی ہے تو یہ کھیل اس طرح سے ہے تو اسے ہم کیسے بنائیں گے اور کیا کیا چیزیں لیں گے اس میں کس طرح شامل ہوں گی میں آج آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آپ نے کھیل بنانے کے لئے پانی لے لینا ہے جتنا پانی آپ کے کبوتر پیتے ہیں اتنا ہی پانی آپ لے لیا کریں اور پانی لے کے آپ نے اس میں کالی مرچ جو آپ خانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے پانچ عدد پانچ عدد کالی مرچ لے کے اسے آپ نے سلوٹے کی مدد سے گز کے اس پانی میں شامل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے جو چیز لینی ہے وہ ہے دخنی مرچ دخنی مرچ بھی جو ہے وہ آپ نے پانچ عدد لینی ہے وہ بھی آپ نے گس کے پانی میں آپ نے شامل کر دینی ہے یہ آپ نے دو چیزیں شامل کرنی اگلی چیز جو آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ آپ نے لینا ہے نر کا چور یہ آپ کو پنساری کے دکان پر آسانی سے مل جائے گا آپ چیزیں جو ہیں خالص لیا کریں اور اچھی پائیدار چیزیں لیا کریں کیونکہ کھیل پانی میں جو بھی چیزیں ہیں اچھی اور خالص چیزیں استعمال کریں تاکہ جو ہے آپ کا کھیل صحیح بائنے سے کام کریں آپ نے نر کا چور خالص اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پنساری سے اور نر کا چور کے آپ نے اس کھیل میں پچاس گسے لگانے ہیں اور پانی میں شامل کر دینا ہے اس کا اثر ٹھیک ہے تین چیزیں ہو گئیں اور چوتھی چیز جو آپ نے لینی ہے آپ نے لینی ہے ہڑ آپ قابلی ہڑ لینے بڑی جو ہوتی ہے بہت اچھی پائیدار ہے وہ آپ لینے قابلی ہڑ اسے آپ نے تیس قصے لگانے ہیں اس کھیل میں آپ نے پانی میں اسے شامل کرنا ہے تیس قصے لگانے ہیں جب آپ نے یہ چار چیزیں شامل کرنی تو اگلی چیز آپ نے لینی ہے آمبا حلدی آمبا حلدی کے بھی اس کھیل میں تیس قصے لگیں گے آپ نے آمبا حلدی کے تیس قصے لگا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اگلی چیز ویدھارہ لینی ہے ویدھارہ جو ہے وہ آپ نے اس کھیل میں آپ نے ویدھارہ کے ایک سو پچاس قصے لگانے ہیں حالانکہ ویدھارہ طاقت دیتا ہے لیکن ہم نے یہاں کبوتر کو نقصان نہیں دینا اس لئے اس کے جو ہیں آپ نے ایک سو پچاس قصے لگانے ہیں ویدھارہ کے آپ نے ایک سو پچاس قصے لگا کہ اس پانی میں شامل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اگلی چیز جو اس میں شامل کرنی ہے آپ نے لینا ہے لیمن یعنی کہ نیمو جسے عام اردو میں کہا جاتا ہے نیمو تو لیمن آپ نے لے لینا ہے آپ نے ایک لیمن لینا ہے لیمن اکثر بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے لیمن کا آدھا حصہ جو ہے آدھا حصہ جو ہے وہ اس کا رس آپ نے نکال کے اس پانی میں آپ نے شامل کر دینا ہے آدھے لیمن کا یعنی ایک لیمن کا آدھا حصہ کر لیں اور آدھے حصہ کا جو رس ہے وہ آپ نے اس پانی میں شامل کر دینا ہے تو آپ کا یہ کھیل تیار ہو جائے گا یہ پانی تو آج یہ پانی آپ جیسے بنا لیں تو کبوتروں کو یہ پانی لگا دیں تو یہ آپ کے پانی سے آپ کے کبوتروں کی جو ہے مستی وہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس کو ایک بار ہی لگائیں آپ اور اگر مزید دیکھیں کہ ایک دو دن میں آپ کے کبوتر سیٹ نہیں ہوئے ان کی مستی کم نہیں ہوئی تو پھر آپ دو دن کا گیپ دے کے پھر یہ ایک کھیل آپ دوبارہ لگا دیں مستی ختم ہو جائے گی کبوتروں کی دو ہی کھیل میں آپ کے کبوتر سیٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ اگر کسی بھائی نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو دیکھنے کیلئے ملتی رہے تو اس کے ساتھ اللہ حافظ